اسے بھی اپنا ذرا رویہ چیند کرنا چاہئے اور جو ہماری ذہنوں میں یہ بتایا گیا ہے ہم نے قطر کی جنگ جیتے ہیں ہم نے پیسٹ کی جنگ جیتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے کوئی جنگ ہم نہیں جیتے مجھے ایک میرے بڑے عزیز نے کہا تھا کہ یہ جو چاند پر چلے گئے ہیں یا یہ چاند مقدس جگہ تھی جس کو نفاک کر دیا گیا ہے ہماری سوچ اب جانتا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں آگے 23 مارج ہوتا ہے کہ ہمارے نئے ترانے بنتے ہیں نئے جہاز بنتے ہیں لیکن انڈیا کی طرف دیکھا جائے تو وہ کبھی الیکٹریکل کارے بنا رہے ہیں کبھی سولر پینل پر وہ ائرپورٹ بنا رہے ہیں اس طرح وہ آپ کو دشمن مانتا ہی نہیں ہے اس کی سارے جو انڈیا ہمیں دشمن اب مانتا ہی نہیں ہے اس کا فوکس کہیں ہو ہے نہیں اس کی فوکس سارے ایڈکیشن پر اور ہم نے ڈیفینس کا بجٹ بڑھا کے اور ایڈکیشن کا کم کر دیا دنیا چاند پہ چلی گئی ہے اور ہم ابھی چاند پہ جانے کے لیے ایک روکٹ کا بنانے کا سوچ رہے ہیں فردر ہمارے پاس میرا خیال ہے آٹھ چھ ساتھ ہم نے روکٹ لانچ کی ہیں وہ بھی چائنا کی الف سے جو ٹھیک ہے ان کا چندریان ون جو ہے وہ فیل ہوا تھا اب وہ چندریان ثری تک پہنچ گئے ہیں انہوں نے مون کے بعد سولر میشن بھی سٹارٹ کر دی اس پہ بھی کامیابی حاصل ایون انہیں نے ایسا روکٹ بنا دیا ہے جس کے اندر مطلب لوگ بیٹھ کے نا ٹیوریڈسٹ کے طور پر اوپر بھی جا سکتا ہے وہ ایکنومک کے لیے آج لیا حاصل بہت بڑی ہے ہم سے نا ویلپ گلپنگ کنٹری بھی ہے اور لیک آف لگجریز کی وجہ سے ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو ان کے مقابلے میں دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس جو ہمارا ایک سسٹم ہے وہ تو بہت پیچھے ہیں کہ انڈیا کی ایک ہیدرابات بیس کمپنی نے اسرو کے ساتھ مل کر راکٹ لانچ کیا ہے اور انڈیا کی ہسٹری میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی پرائیویٹ کمپنی راکٹ لانچ کرنے جاری ہے ایک بہت بڑی حبر آئی ہے سپیس ریلیڈ ہے اگر ہم دیکھیں اسرو ورسے سپارکو کی بات کریں سیمیٹی فائف ہیئرز میں ہم نے اپنی سپارکو میں کیا کیا ہے اگر ہم انڈیا کی بات کرنے انڈیا نے ایسی ایسی ٹکنالوجیز پر کام کیا ہے چندریان وان ٹو سے تھری تک پہنچ کے مون سے سالر تک چلے گئے آج انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے وہ یہ ہے چار سالہ پرانے سٹارٹ اپس کو ریوز کر کے سٹارٹ اپ پروکٹ بنانی جس کا نام ہے وکرام ایس اتنا بڑا انیشیٹویز کے ساتھ ساتھ ٹکنالوجی پر اتنا کام پاکستان کیا کر رہا ہے پاکستان کے آئیٹی انڈرسٹری کہاں پر کام کر رہا ہے اور کہاں پر لائے کر رہا ہے پاکستان جی دیکھیں نا اس میں کافی سارے ڈیپرنس ہے کنٹری پہ کہ وہ اپنے لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں جس طرح پچھلے لاسٹوئیرز میں جب انہوں نے اپنے سیٹلائٹ لانچ کرنا چاہت تو وہ ناکام ہو گئے لیکن ان کے جو اپنے آفسترز تھے انہوں نے ان کی سیلری ڈبل کر دی تھی اچھا ڈبل کر دی میں ادھر تھوڑی سی آپ کی بات گاٹ رہا ہوں اور ہمارے یہاں پہ میمز بنائی گئی تھی آپ کو کر یاد ہو کہ جی ان کا راکٹ کامیاب نہیں ہوا یا اسری سیٹلائٹ کامیاب نہیں ہوا جی اور ہمارے جو جنہوں نے ہمیں اس ملک کو اتنا مقام دیا ڈکٹر عبدالخدیر خان کے ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا یہاں سے آپ انہیں دیکھ لیں ان کے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ اور ان کے جنہوں نے ایٹم ایٹامک انہیں بنایا تھا کنٹری انہیں پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا بلکل اسے پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا کیا نام تھا بلکل ایسے ہی ہے اور بڑی ریسپیکٹ دی جاتی ہے آج بھی جو انسپائریشن ہیں بہت سے بلکہ آئی تنگ تھب انڈینز کے لیے انسپائریشن ہیں اور ہے بھی مسلم تھے اچھا اس کی اس لئے بار یہ کہ ہم ہماری جو سرکار تھے یا جو بھی افیشل تھے ان کی توجہ صرف وہ افغانوار کی طرف چلی گئی اور ملک میں مارشالہ بھی چار رہا تھا ادھر وہ انسٹیٹیوٹ ڈیویلپ ہو رہا تھا ٹیکنالوجی سے ریلیٹر انڈیا میں بلکل انڈیا میں اسی وجہ سے وہ ابھی لیڈ کر رہے ہیں مطلب کہ ان کا وہ گوگل کا جو ہے مطلب سی او وہ بھی دیکھ لیں یا اس کے علاوہ جو جتنی بھی انٹرنیشنی برینٹر کا بھی بہت سے مطلب یہ وہ سارے اسی انسٹیٹیوٹ سے وہ سارے پڑھ کے اور دنیا کو وہ مطلب کہ کر رہے ہیں لیڈ کر رہے ہیں لیکن ہمارے یہاں کوئی بھی ایسا کنسیپٹی نہیں ہے نہ کوئی ایسا آدھار ہے نہ کوئی پرائیوٹ سپورٹ ہے اور نہ کوئی گورنمنٹ لیول پر سپورٹ ہے سکلز پہ اس کا بڑا کردار ہوتا ہے جس طرح انڈیا پر یئر وہ کتنے آئی ٹی کے سٹوڈنٹس ڈیویلپ کرتے ہیں لیکن ہمارے ہم میمرز پروڈیوز کرتے ہیں ہم میمرز پروڈیوز کرتے ہیں ہم میمز بناتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور وہ بھی شاید ہم کاپی کوپی کر لیتے ہیں اپنا آئیڈیا کام ہی ہوتا ہے اور آئی ٹی کے یہاں پہ کوئی کوئی نام ہی نہیں لیتا آئی ٹی کا کوئی ابھی ریسنٹلی جو بجٹ ایسی نے پیش کیا ہے ہم لوگ جو ہے انہوں نے ہمیں کیا کیا ہے ہمارے ڈیفنس بجٹ بڑھا رہے ہیں لڑائی جگڑے کی بات ہو رہی ہے آپ کا دشمن کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو دشمن مانتا ہی نہیں ہے اس کی سارے جو انڈیا ہمیں دشمن اب مانتا ہی نہیں ہے اس کا فوکس کہیں ہو ہے نہیں اس کی فوکس سارے ایڈکیشن پر اور ہم نے ڈیفنس کا بجٹ بڑھا کے اور ایڈکیشن کا کم کر دیا یہ بتائی انہوں نے بولا کہ ہم ڈیفنس بجٹ بڑھائی جا رہے ہیں اور وہ اپنا ایڈیوکیشن سسٹم بڑھائی جا رہے ہیں اور ہم جنہیں دشمن مانتے ہیں وہ ہمیں دشمن بھی نہیں مانتے ہیں دشمن یہ ابھی ریسٹلی آپ نے میرے خیال میں ورلڈ کپ دیکھا ہوگا اس میں انڈیان اور پاکسنی فلیگ دونوں کٹھے تھے تو اسے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ ان کی طرف سے چینجنگ آ رہی ہیں ابھی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے نا اسے بھی اپنا ذرا رویہ چینج کرنا چاہیے اور جو ہماری ذہنوں میں یہ بتایا گیا ہم نے کتر کی جنگ جیتی ہم نے پیسٹ کی جنگ یہ سب جھوٹ ہے کوئی جنگ ہم نہیں جیتے اگر کوئی مطلب بات کرے نا میرٹ پہ تو ہم نے جو میرٹ پہ بات کرے گا وہ پھر نظر بھی نہیں آئے جی وہ پھر اٹھایا جائے گا وہ بلیک بھی گو آئے گی وہ بندہ غائب بندہ غائب دیکھیں اور مدارس والوں نے یہ سوچ لیا کہ بھئی جو ریک روکٹ ہے جو بھی سائنس کے لیٹڈ ہے وہ ہمارے درمیان ہے ہی نہیں مطلب ہم کر ہی نہیں سکتے کچھ کوئی تو یہ کہہ دیا گیا یہ سائنس جونسی ہے میں بھی میں رانگ گلت بول رہا ہوں لیکن جو مجھے سننے میں آیا جو میری observation ہے کہ کچھ کو تو یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ حرام ہے یہ سائنس یہ موبائل یہ نیٹ یہ چیزیں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا مجھے ایک میرے بڑے عزیز نے کہا تھا کہ یہ جو چاند پہ چلے گئے ہیں چاند مقدس جگہ تھی جس کو نپا کر دیا گیا ہے ہماری سوچ اپنے جانتا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں آگے اور اس کے بارے ہمارے میں کیا ہوتا ہے جی آئے سال جب 23 مارج ہوتا ہے کہ ہمارے نئے ترانے بنتے ہیں نئے جہاز بنتے ہیں لیکن انڈیا کی طرف دیکھا جائے تو وہ کبھی لیکٹریکل کارے بنا رہے ہیں کبھی سولر پینل پر وہ ائرپورٹ بنا رہے ہیں اس طرح کی بیسک چیز ہے وہ ان کو دوستو اس وقت جو بالی کے اندر جو کانفرنس ہوئی اس کا جو سب سے بڑا ٹیک اوئی ہے وہ ٹیک اوئی یہ ہے کہ ڈریز ارائز آف نیو ایشین پاور اور کہا جا رہا ہے کہ وہ جو نئی ایشین پاور ہے ڈیٹس نوٹ چائنا ڈیٹس انڈیا اور یہ گلوبل سمجھیں آپ کنسنسس ڈیویلپ ہوا اور یہ کس طرح ممکن ہوا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو انڈیا ہے اس نے وہ ایک اپنا پہلا پرائیوٹلی میڈ جو راکٹ ہے وہ بھی جسے آپ کہہ لیں کہ وکرند کے نام سے وکرند ایس کے نام سے اس کو بھی لانچ کیا ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت انڈیا کی جو پوزیشن امرج کر رہی ہے کہ ایک طرف تو یہ سارا کچھ ہوا ساتھی جب ریشی سونک سے وہاں پہ ملاقات ہوئی تو پتا چلا کہ تین ہزار ڈگری کے جو ایڈوکیٹڈ انڈیا نیشنلز ہیں between age 18 and 30 ان کو بھی یوکے کے اندر لے کے جایا جا رہا ہے اس سارے کے اوپر بات کرنے کے لیے میں تھوڑا سا پڑھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ یہ ایکچلی یہ جو گلوبل شیفٹ ہے پاور پولٹیکس میں وہ کس طرح کی گلوبل شیفٹ آ رہی ہے اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو جی ٹوانٹی کا جو ایک جو جوائنٹ سمیٹ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا وہ تقریبا تقریبا 1186 پیجز کا ایک ڈاکومنٹ ہے جس کی اوپر بیسیکلی دسکشن ہوئی ہے کہ بھائی ہمیں کس طرح کا مستقبل دنیا کے لیے چاہیے اب انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ جو ہیں جو کو بھی ڈوڈو انہوں نے بیسیکلی جی ٹوانٹی کی پریزیڈنسی جو ہے وہ پی ایم موڈی کو دے دی اب پی ایم موڈی کو یاد رکھیں کہ وہ اگلے سال سپٹمبر کے اندر دو ہزار تئیس کے اندر جو ہے وہ یہ لیڈر سمیٹ کریں گے اور یہ ساری کی ساری لیڈرشپ جو ہے دنیا کی وہ انڈیا کے اندر ہوگی ان ریمیمبر وان ٹھنگ رائٹ آفٹر دیٹ سمیٹ سیم انہیں کے اندر انڈیا کے اندر الیکشنز ہیں اور نریندرا موڈی جو ہیں وہ تھر ٹرم ایسے پرائیم نیسٹر آ رہے ہیں اور دیریز لائکلی پوسیبیلیٹی کے وہ جانسز ہیں وہ جی جائیں گے اب اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو جی ٹونٹی سمیٹ ہے اس کو انڈیا میڈیا اور بی جی پی ہے اس نے کس طرح ایک ڈومیسٹک نیرٹیو میں اسٹاپلش کیا یہ بہت 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 بڑی چیز ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے لیکن اگر آپ پرائیم نیسٹر موڈی کو دیکھیں انہوں نے ڈیفرنٹ دنیا کے لیڈرز کے ساتھ ڈسکشنز کی انکلیوڈنگ انگلینڈ کے پرائیم نیسٹر جو ہے وہ ریشی سونٹ کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی انہوں نے کیا سے بولتا ہے جو ڈسکشن کی وہ بڑی دیور کیونکہ پہلے ہی پرائیم نیسٹر موڈی نے ایک انوائرمنٹ بنا کے رکھا ہوا تھا when it comes to انگلینڈ اور انڈیا کے اندر تھا کہ جی دیکھیں ایک ہندو جو ہے وہ اس وقت برطانیہ کا جو ہے وہ وزیراعظم آ گیا ہے تو اب یہ سمجھیں ان چیزوں کے اوپر اب دیکھیں یہ بھی موڈی صاحب کی جیت ہے ایک بہت بڑا طبقہ اس کو بھی یہ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا کی جیت ہے موڈی صاحب کی جیت ہے کہ رہنی ہو آپ دیکھیں ریشی سونٹ کے ساتھ جو بات بھی وہ سیکیورٹی کے اوپر انوائرمنٹ کے اوپر ہیلتھ ایکنومک ریوائیبل کے اوپر ان چیزوں کے اوپر بات ہوئی لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز اگر آپ اس کو دیکھیں اور وہ یہ ہے اب جو ویسٹرن لیڈرز ہیں انہوں نے انڈیا کو از ای میجر سٹیکھولڈر کے طور پر دیکھا جیسے آپ کہہ لیں کہ وہ ویسٹ کے ساتھ بھی بکوز ویسٹ کے ساتھ بھی کلوز اور جی ٹونٹی کے جو رشیہ کے ساتھ بھی جو قریب ہے اور انڈیا کا جو اجنڈا تھا دیکھ واسم موڈسٹ اجنڈا کہا جا رہا ہے وہ بھلے انرڈی ہو کلائمٹ کیشوز ہوں وہ ایکانومی کیشو ہوں کیونکہ جو ویسٹرن لیڈرز ہیں وہ سارے کے سارے دیوہ پری اوکپائیڈ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ دیان دینا ہے لیکن انڈیا was acceptable to russia india was acceptable to everyone else maybe obviously china کو وہ acceptable نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ india جو ہے وہ اور کیونکہ and the world doesn't consider china ایسے ایسے جس سے آپ کہہ لیں کہ فو اور ایسے ایسے کوئی اس طرح دشور نہیں سمجھتی جس طرح وہ رشیہ کو سمجھتے ہیں انڈیا کو جو ایڈوانٹیج ہے کہ جو ہسٹوریکلی انڈیا نے ساٹھ پیسٹھ ستر ساتر سال سے جو رشیہ کے قریب رہا ہے اس کا انڈیا آج جو ہے وہ ایڈوانٹیج لے رہا ہے اور انڈیا کو ایک اس کی ایک 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 لمبہ ایڈوانٹیج مل رہا ہے جو دنیا ہے کہ جو نظریں تھی وہ پرائمیسٹر موڈی پہ تھی اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو اسی پرشنٹ جو آبادی ہے دیکھیں وہ ہندو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں نوملی موڈی صاحب کے اوپر یہ ایمپریشن اور پوری دنیا میں یہ ہی ہے کہ انہوں نے فری سویچ کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے ڈسکریمنیٹری پولیسیز ہیں جب when it comes to the minority گروپ لیکن وہ بار بار جو انڈیا کی جو لارجسٹ پاپولیشن ہے ہندو بار پوریشن ہے جب وہ دو پو پوریشن ہے جنب انہوں نے انڈیا کو پولرائز کر دیا لیکن وہ جو ایک بڑا سیکھن ایک بڑا سیکھن ایک دمکریسی ہے بہنچمارکھ تو میرے پاپولاریٹی اوردے پولائٹی پولیوں پیپلال پر آور چاہوشنے دمکریسی ہے بسکریل سرونگ انڈیا ہے جو ایک جو پوریٹلی ڈیویلپڈ راکت او بیفر مسجد پوریشنے ہے کہ بہت بڑا انڈیا کے لیے مائل سٹون ہے کیونکہ اس نے کمرشل سپیس انڈسٹری جو ہے وہ کرے گی اب یہ دیکھیں یہ راکٹ سمجھا کہا جا رہا ہے کہ تیریبن 544 کےجی کا جو راکٹ ہے جو کہ بیسیکلی جو لانچ کیا گیا ہے ایک سائٹ ہے نہیں چنائی کے قریب سے اور اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ پانچ مارچ تک وہاں پہنچ جائے گا اور جو سپیڈ کی فائیو تیریبن 333 کےجی کا جو پہلوڑا یہ لے کے جا سکتا ہے سو اگر آپ یہ دیکھیں کہ they are making a lot of impact internationally یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اسیا اسیا کی جیسے کہتے ہیں کہ the world west جو ہے وہ وہ انڈیا کو اسیان اسیان پار دیکھنا چاہ رہے ہیں they don't want china and asian power so اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو انڈیا ہے that is emerging as a new asian power اب اب یہ imagine کر لیں کہ if india is a new asian power to basically they are directly competing contesting for power for money for resources for everything against the chinese so that is where i think what is important and that is where what we we have to see very carefully کہ putin کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تم نے war جو ہے this is not an era of war اور یورپ اور امریکہ کے ساتھ ملکے جو ہے وہ پوٹن کی کلاس لے لی اور پوٹن کو اور یورپ اور امریکہ کو یہ بھی کہا کہ میں رسیہ سے تل بھی لیں بکہارز میرے یہ یہ this is my national interest and i don't want to lose this so یہ آپ imagine کر لیں that یہ جو basically sara idea ہے کہ اس طرح indian society کی وہ بھی acceptable ہے international community کو بھی acceptable ہے so modi کا جو image ہے انٹرنیشنلی وہ بہت بہت اوپر چلا گیا ہے ایٹی اتنی ان کے اچھی ہو گیا ہے کہ ہم لوگ وہ سوچ بھی نہیں رہے پہلے تو بات کرتے ہیں انڈیا وہ اکنومک کے لئے آج لہا سے بہت بڑی ہے ہم سے نا ویلپ گرلپنگ کنٹری بھی ہے اور لیک آف لکجریز کی وجہ سے ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں جس میں ہمارا ایک ایڈیوکیشن ہمارا زہن ابھی بھی 2000 میں اپنا اگر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انڈیا نے ایک ایسی ٹکنولوجی بھی لاؤنج کر دی ہے جس کے ذریعے وہ فری آف کوسٹ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے بغیر بھی داؤٹ انٹرنیٹ سیریز دیکھ سکتے ہیں پھر ڈراماز دیکھ سکتے ہیں فلمز دیکھ سکتے ہیں مطلب ان کو انٹرنیٹ کی ضرور ہے دنیا آج ہم اگر دیکھیں تو 5G وہاں لاؤنج ہوگا ہمارے یہاں انویسمنٹ کا ہی پتہ ہے انویسمنٹ کا ہی پتہ نہیں ہے آپ ایک سپلینڈڈ وے میں اپنے ملک کو ترقی آفتہ وے میں لے کے جا رہے ہو جیلسی والی کوئی بات نہیں ہے جو چیز اچھی ہے وہ اچھی ہے وہ اپنی اکانومی ہر چیز اوپر لے کے جا رہے ہیں جی بسکلی اس کی مین ریزن جو میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ ہم لوگ سٹارٹ اپنگ لیتے ہیں وہ لوگ ٹرائے کرتے ہیں ہم لوگ ٹرائے نہیں کرتے ہم لوگ دیکھا جائے تو دنیا سے ہم بہت پیچھے ہیں اب جیسے کہ لازٹ ایم انہوں نے چندرائے ٹو انہوں نے سٹارٹ کیا بیشک ان کا فیل ہو گیا بٹ ہمیں اٹلیس ان کی لیک پولنگ نہیں کرنی چاہیے جیسے ہمارے پاکستانی عوام کرتی ہے تو ہمیں اٹلیس ان کو اپریشیر کرنا چاہیے تھا انہوں نے سٹارٹ اپ لیا ہے کوشش کیا تو ہمارا سب سے مین پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے کوشش نہیں کرتے ان کا چندریاں 1 جو ہے وہ فیل ہوا تھا اب وہ چندریاں 3 تک پہنچ گیا انہوں نے مون کے بعد سولر میشن بھی سٹارٹ کیا اس پر بھی کامیابی ہے ایون انہیں نے ایسا راکٹ بنا دیا ہے جس کے اندر مطلب لوگ بیٹھ کے نا ٹیوریڈس کے طور پر اوپڑ بھی جا سکتا ہے مطلب ایسے ایسے انہوں نے بنا دیا اور ہمارے پاس کیا ہے دیکھا جائے تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو ان کے مقابلے میں دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس جو ہمارا ایک سسٹم ہے وہ تو بہت پیچھے ہے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر چھوٹ چھوٹے بچے برینڈ ایمبیسر سی اوز ہیں وہاں پر لوگ جو ہیں وہ انڈین سی اوز ہم دیکھتے ہیں یہاں پر پاکستانی لیبر کی حد تک ہے مین ایشو ٹرسک ہے کہ ہمارے جو باہر جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو ایئرپورٹ پہ آپ جائیں تو پاکستانیوں کو باہر سائٹ پہ کھڑا کرتے ہیں جی آپ پاکستانی نہیں ہیں آپ سائٹ پہ آ جائیں تو لوگ ہماری ایک تو ہمارے جو کارنامے ہیں وہ اسی وجہ سے لوگوں کے mind میں بیٹھ گیا ورکہ پاکستانی نہیں ہے تو یہ ٹرسک کے قابل نہیں ہے کیوں ٹرسٹ نہیں کیا جاتا کیا حرکات ہیں ہم لوگوں پاکستانیوں حرکات یہی ہے کہ ہم جوڑ بولتے ہیں ان کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ لویل نہیں ہے یہی حرکات ہیں ہم اپنا کام پورا آنس کے ساتھ نہیں کرتے that's right